ناظرین اس وقت شاپور کانجرا منڈی میں راجنپور سے لائے گئے دو انتہائی خوبصورت سانٹ جو ہے مجھے نظر آ رہے ہیں یہ اس وقت منڈی میں مجھے سب سے بڑے سانٹ نظر آئے ہیں اس کا نام ہے جی ڈولا اس کا نام ہے ببر اس کی عمر ہے پانچ سال اس کی عمر ہے ساڑھے تین سال یہ راوی میں ہے یہ بدین اور انڈین کراس ہے اس کا ویٹ کتنا ہے اس کا ویٹ کم سے کم پینتیس سے چالیس من ہے گھی کھلا دیتا ہوں کھل کھلاتا ہوں روٹیاں کھلاتا ہوں گھاس کھلاتا ہوں میں بباری نہیں ہوں میں نے تو دل سے پالے ہیں جدر بھی جا کے کھڑا ہوتا ہے یہ میرا ڈولو اور ببر ماشاءاللہ مجموعہ لگ جاتا ہے اس کے پرائس کیا ہے جوڑی کی پچاس لاکھ رو گیا اس کے مالک بھی یہاں پر کھڑے ہیں آئیے ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں وہ ان کی قیمت کیا چارج کر رہے ہیں ان کو کیا کھلاتے ہیں اتنی محبت اور اتنی محنت سے انہوں نے اس کو کیسے پالا ہے جی بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو یہ پوچھوں گا کہ اس کا نام کیا رکھا ہے اور اس کی عمر کتنی ہے جی اسلام علیکم اس کا نام ہے جی ڈولا اس کا نام ہے ببر اس کی عمر ہے پانچ سال اس کی عمر ہے ساڑھے تین سال یہ کون سی نسل ہے یہ راوی میں ہے یہ بدین اور انڈین کراس ہے انڈین جعفر آبادی یہ پیور راوی ہے یہ پیور راوی ہے یہ دیکھ رہے ہیں نا یہ پیور راوی میں ہی ہوتے ہیں نیلی میں بال نہیں ہوتا یہ نشانی ہوتی ہے اس کی یہ دیکھیں اس کا ویٹ کتنا ہے اس کا ویٹ کم سے کم 35 سے 40 من ہے اس کے پرائز کیا ہے جوڑی کی پچاس لاکھ روپیا تیس لاکھ روپیا یہ بیس کا یہ تیس کا جوڑی پچاس لاکھ یہ بتائیں کہ آپ نے ما شاء اللہ ان کو پالا ہے یہ ما شاء اللہ سیت مند اتنے فٹ نظر آ رہے ہیں کیا کھلاتے ہیں ان کو سچ بتانا ہے آپ نے کیا کھلا کے ایسے جوان کیا ہے سر سچی بتائیں کہ بیسک میں ایک ڈیری فارمر ہوں میرا ایک فارم ہے راجنپور میں سب جانتے ہیں دودھ دیں گئی کا اور مکھن کا کاروبار ہے میرا بس ان میں سے جو بجتا ہے گئی بجتا ہے میں کھلا دیتا ہوں کیونکہ میں تو شوکین ہوں شوک سے پالا ہے گھی بجتا ہے گھی کھلا دیتا ہوں خل کھلاتا ہوں روٹیاں کھلاتا ہوں گھاس کھلاتا ہوں جو آگے آ گیا تو بس کھلا دیتا ہوں اس کو بس دکھانے کی ضرورت ہے اچھا اس سے کیا بریڈنگ بھی آپ نے کروائی ہے نہیں بریڈنگ نہیں کروائی ہے میرے پاس اس کی بریڈنگ ہے اس کی کپی ہے ایک بیٹا ہے میرے پاس ہے یہ آپ نے کہاں سے لیا اور اس کو کتنا عرصہ پالا میرے اپنے بیانس کی ہیں یہ دو بھائی ہیں جی اپنے جانور پالے ہیں اچھا آپ نے اس کا ریٹ پچاس لاکھ روپے رکھ دیا اچھا ادھر بھی بیس لاکھ کی آفر ہوئی تھی میں نے نہیں دیا تھا یہ اکیلا تھا اس ٹیم اب تو یہ اس کا ایک بائی بھی ہے ساتھ میں باکی یہ مسئلہ نہیں ہے میں واپس بھی لے جاؤں گا یہ تو نہیں ہے میں باپری نہیں ہوں میں نے تو دل سے پالے ہیں میں پھر ان کو پالنا شروع کر دوں گا اس بار لاور آیا ہوں پھر پشور چلا جاؤں گا پچھلے سال کراچی تھا میں باکی یہ ہی ہے جدر بھی جا کے کھڑا ہوتا ہے یہ میرا ڈھولو اور ببر ماشاء اللہ مجموعہ لگ جاتا ہے یہ ناظرین ڈھولو اور ببر جہاں بھی جا کے جس منڈی میں بھی کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر مجموعہ لگ جاتا ہے ڈھولو اور ببر کے مالک کا یہی کہنا ہے اور یہ ایک ڈیری فارمر ہیں یہ اپنے ڈیری چلاتے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان جانوروں کو انہوں نے خالص دیسی گی اور مکھن کھلا کے جوان کیا پالا ہے اسی لئے ان کی ریٹ بھی زیادہ ہے اور اسی لئے ان کی ماشاء اللہ صحت ہائٹ اور وزن بھی زیادہ ہے یہ بڑے پور امید ہیں کہ کوئی نہ کوئی گاگ ان سے ضرور لے گا اور اگر پچاس لاکھ سے کم کوئی دے گا تو یہ اس کو نہیں بیجیں گے انہی جانوروں کو وہ پھر کسی منڈی میں لے جائیں گے اونٹ منڈی میں بھی لے کے جائیں گے اور وہاں پا بھی دکھائیں گے جو پاکستان کے مختلف علاقوں سے اونٹ لائیں گے ہیں ان کی کیا خصوصیت ہیں ان کی کیا کوالٹیاں اور ان کی کیا پرائز ہیں